بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیرسٹورنز ویلکم ڈو ملٹی لیڈز اکیڈمی ڈیرسٹورنز آج کا جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ ہے پیرا تھائرائیڈ گلینڈ اس سے پہلے ڈیسٹورنز ہم نے پچوٹری گلینڈ کے حوالے سے ڈسکس کیا تھا تھائرائیڈ گلینڈ کے حوالے سے ڈسکس کیا تھائرامس کے حوالے سے ڈسکس کیا اگر آپ نے وہ لیکچرس نہیں دیکھے تو آپ پلیلسٹ میں جا کر وہ لیکچرس دیکھ سکتے ہیں ڈسٹورنز اب جو لفظ پیرا ہے اس سے مراد ہے بسائٹ مینس کے برابر میں اور تھائرائیڈ جو لیا گیا ہے وہ تھائرائیڈ گلینڈ سے اب دیکھیں جیسٹورنز یہاں پر آپ گور کریں تو یہاں پر نمبر ون نمبر ٹو اینڈ تری اینڈ نمبر فور چار چھوٹی چھوٹی بوڈیز ہیں یہ پیرا تھائرائیڈ گلینڈ ہیں اب یہ آپ کو بترفلا شیپ لیکھیں یہ پیرا تھائرائیڈ یہ تھائرائیڈ گلینڈ ہیں اب یہ جو ہون گلینڈ ہیں یہ تھائرائیڈ گلینڈ کے اندر ہی پائے جا رہے ہیں اب یہ کیا کرتے ہیں تھائرائیڈ گلینڈ کیا ہوا ہے پیرا تھائرائیڈ گلینڈ Appsüh och Blood پر مورٹہ ہوتے ہیں ناو دھا ہارمونز پروڈیوز بائدہ پیرا تھاریڈ گلینس ایس اپ پیپٹائیڈ ہارمون جیسے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ کون سا ہارمون ہے پیپٹائیڈ ہارمون ہے ٹھیک ہے اب اسے کیا کہتے ہیں پیرا تھارمون اسے ہم جیسٹنز کہیں گے ایک منٹ ویٹ کیجئے گا جیسٹنز پیرا تھارمون لکھا ہوا ہے یہاں پر ٹھیک ہے اسے د کریں کیا مسئلہ ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے پیرا تھارمون اس کے علاوہ اور پیرا تھاریڈ ہارمون تو اس ہارمون کو جیسٹرہ ہم پیرا تھاروریڈ ہارمون بھی کہہ سکتے ہیں پیرا تھاریڈ ہارمون واکدی prolongedül delegation کہہ سکتے ہیں now جیسے لکھا ہوا ہے it is synthesized and released in response to falling level of calcium in the blood دیکھیں کسی نہ کسی gland کی جو secretions ہوتی ہے اسے کوئی نہ کوئی stimulus چاہیے ہوتی جیسے آپ thyroid کو stimulate کرنے کے لیے کوئی ہارمون آ رہا تھا پچیٹری gland سے اور پچیٹری gland کو secret کرنے کے لیے ہارمون آ رہا تھا hypothalamus سے لیکن یہ جو ہارمون ہے پیراث ہارمون یا جسے پیراث ہاریڈ ہارمون ہم کہتے ہیں pth یہ stimulate ہوتا ہے بلڈ میں موجود calcium کی level کی وجہ سے جب بلڈ کے اندر calcium کی level low ہونا شروع ہو جائے گی تب یہ hormone secret ہوتا ہے اس کے antagonistic اس کے اپودر جو کام کرتا ہے ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ کر آئے ہیں وہ بلڈ سے جب بلڈ میں calcium کی level بڑھ جاتی ہے تو اس کیلشم کی لیول کو بلڈ سے نکال کر store کراتا ہے بونس کے اندر لیکن یہ کیا کراتا ہے یہ اپودر کام کرتا ہے اس کے ڈائیگرام میں بھی ہم سمجھتے ہیں تھوڑا نیچے چل کر ڈائیگرام میں بھی ہم سمجھتے ہیں جو آپ کے مسلس ہیں ان کی contraction اور relaxation صحیح ٹھیک طرح سے نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے جیسٹوئنٹ اچھا اب نیچے آ جائیں یہ بہت ہی مسل contraction میں جو ہے بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں جیسٹوئنٹ تو یہاں لکھا ہوا ہے normal blood calcium level is important for the functioning of muscles muscles کی normal function کے لئے جیسٹوئنٹ ایک normal blood کی بلڈ کے اندر موجود calcium کی level بہت اہم ہے اب انکلوڈنگ ہارٹ جیسٹو ہار بھی پتا ہے وہ کارڈیاک مسل سے بنا ہوتا ہے and for the proper functioning of the nervous and endocrine system nervous and endocrine system کی proper functioning کے لئے بھی calcium بہت ضروری ہوتا ہے ڈائیسٹوئنٹ now pth پیراث ہارمون اور پیراث ہارویڈ ہارمون stimulates osteoclast جیسٹوئے osteoclast کہاں موجود ہوتے ہیں یہ osteoclast bones کے اندر پائے جاتے ہیں ہم نے support and moment وارے چپٹر میں ہم نے اچھی طرح اس کے حوالے سے ڈسکس کیا ہوا ہے osteoamine bone class means کے توڑنے والے یہ bone کو توڑنے والے جو cells ہوتے ہیں one of the bone cells in bone to dissolve the calcium phosphate crystals کو جو hydrog hepatitis کو توڑتے ہیں of the bone matrix and release calcium اور وہاں سے calcium release کراتے ہیں into the blood it also stimulates kidney یہ kidney کو بھی جیسٹوئیٹ کرتا ہے to reabsorb calcium کیلشم کو reabsorb کیونکہ جیسٹوئنٹ دیکھیں urine میں calcium کی جو ہے وہ منتزایا ہوتا ہے جیسن سے ٹھیک ہے تو یہ کیا کرتا ہے hormone kidney میں calcium کی reabsorption کراتا ہے now from the urine urine سے and lead to the activation of vitamin D اور ڈسٹوئیٹ دوسرا کام کیا کرتا ہے یہ vitamin D کو activate کراتا ہے اب دیکھیں کتنے رول فنکشن ہو گئے ایک تو ہم نے پڑھا ڈسٹوئیٹ دیکھیں ایک یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہ stimulate کرتا ہے osteoclast کو bone میں bone سے calcium کو نکال کر blood میں شامل کرے گا دوسرا ہم نے دیکھا کہ یہ جاتا ہے اپنا ایک منٹ ڈسٹوئنٹ دیئے گیا kidney میں اسٹیمولٹ کرتا ہے kidneys کو تاکہ وہاں سے calcium کی level reabsorption ہو سکے تیسرا جو ڈسٹوئنٹ یہ activate کرتا ہے vitamin D کو اپنا intestine کے اندر جو intestine سے زیادہ سے زیادہ reabsorption یا absorption ہو سکے calcium کی from the food جو ہم کھانا کھاتے ہیں ان میں سے اب ڈسٹوئنٹ اب تھوڑا ہم آکر اس diagram کو سمجھیں یہاں پر دیا گیا ہے بہت پیارا سا diagram دیا گیا ہے اس کو سمجھنے کی تھوڑی آپ کوشش کریں ٹھیک ہے یہاں اوپر اوپر آپ دیکھیں گے تو یہ جو hormone تھا نکل رہا تھا اپنا thyroid gland سے وہ کونسا hormone تھا kelcetonin ٹھیک ہے اب ہوا کیا تھا کہ high blood calcium level جب blood کے اندر calcium level high ہو گئی تھی تو اس نے stimuler کیا تھا thyroid gland کو اور جس نے kelcetonin کو release کرایا تھا اور kelcetonin نے کیا کیا تھا اس جو blood کے اندر موجود calcium تھی اس کو bone کے اندر جو ہے وہ deposition کرائی تھی اس کے علاوہ اس نے calcium means kidney کو کہا تھا کہ آپ نے calcium کو uptake نہیں کرنا means absorb نہیں کرنا means urine میں ضائع ہونے دینا ہے اس کے علاوہ vitamin d کو اس نے جو ہے وہ روک دیا تھا کہ آپ نے absorption ہے وہ کھانے میں سے uptake نہیں کرنا calcium کو نہیں لینا اب کیا ہوا تھا جب blood کی blood میں اب یہاں پر آپ دیکھیں تو calcium level 2 low اب یہاں پیراثرومن کام کرے گا وہاں kelcetonin اور پیراثرومن بہت دونوں اپوزیٹ ہیں ایک دوسرے کے کیلشم جو ہے level blood کے اندر low ہو گئی 2 low بالکل low ہو گئی پھر کیا ہوا اس نے stimuler کیا پیراثرائیڈ gland کو اور پیراثرائیڈ gland نے ایک ہرمون چھوڑا جس کا نام ہے پیراثرومن پیراثرائیڈ ہرمون پی ٹی ایچ ٹھیک ہے پھر اس نے کیا کیا اس نے تین جگہ پر جا کر اپنا کام کیا ایک تو کیڈرینی کے اندر جا کر اپٹیک کرائی کیلشم کی دوسرا ابھی ٹائم میں وائٹمن ڈی کے ساتھ جا کر ملا اور کیلشم کو فوڈ میں سے نکالا ٹھیک ہے اور شامل کیا بلڈ میں تیسرا جو ہے اوستیو کلاسٹ کو جا کر اسٹیمیلیٹ کیا اور اوستیو کلاسٹ نے کیا کیا بون کو توڑا اور کیلشم کو ریلیز کرایا ٹھیک ہے اور وہ کیلشم دوبارہ دیکھیں ڈی ایسٹونز جب لو ہو گئی تھی یہاں پر دیکھیں آپ کو نظر آ رہا کہ لو ہو گئی تھی تو ڈی ایسٹونز انہوں نے کیا کریا کہ دوبارہ کیلشم کو بلڈ میں شامل کرا دیا ٹھیک ہے تو ڈی ایسٹونز یہ تھا آج کا ہمارا چھوٹ سا لیکچر آباؤٹ پیرا تھوریڈ گلینڈ ملتے ہیں اگلی لیکچر میں تب تک اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ